چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں موجودہ سیٹپ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے سب کو کہتا ہوں جیل سے نہیں ڈرنا یہ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے رپورٹ دیکھئے لیا قتلی کے پارٹی ڈینموں سے مشاورت کے بعد قوم سے خطاب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 26 سال پہلے تحریک انصاف پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کا مطلب ہوتا ہے کمزور اور طاقتوار سب برابر ہوں جتنی زندگی ہے اپنے ملک میں گزاروں گا جیل سے نہیں ڈرنے والا پاکستانی اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے وہ قومیں جو طاقتوار کے لیے ایک قانون مراتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے اور نائی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنانی چاہیے جیل کا ڈرابیجی جیل میں ڈال دیں گے ڈال دے جیل میں کتوں کو ڈالیں گے چیرمن پیریائی نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر جمہوریت میں کسی کو پکڑا جاتا ہے آزم سواتی کے خلاف ایک ٹویٹ کرنے پر تیس مقدمات درج کیے گئے عرشت شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا قوم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے معزز عدلیہ وکلا سے مخاتب ہوں یہ وقت ہے وکلا کو رول آف لوک لیے کھڑا ہونا چاہیے فہد چودری کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کیا اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائیں کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی پاکستان کے معاشی حالات کبھی ایسے نہ تھے ملک کے طاقتور ڈاکوئے نے اپنے گیارہ سو عرب کے کیسز معاف کرالیے